مغرب کی نماز سعودی ولی اہد کے ساتھ ادا کی حرم شریف میں ختم قرآن کی دعا میں شرکت پاکستان کی سلامتی اور خوشحالی کے لئے دعا پاک سعودی عرب تعلقات کو نئی بلندیوں پر پہنچانے کا عظم وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان سے بازابطہ ملاقات دو طرفہ تعلقات اور سرمایہ کاری کے امور پر بات چیت وزیر اعظم اور وفد کی ارکان کی افتار ڈینر میں بھی شرکت محمد بن سلمان نے شہباز شریف اور دیگر مہمانوں کا استقبال کیا وزیر اعظم کی بہرین کے امیر سے بھی ملاقات ہوئی کراچی والے غیر محفوظ گلسنے مہمار میں تین لٹیروں کی گھر میں گھس کر لوٹ مار خاتون کی اطلاع پر پولس پہنچ گئی فارنگ کے تبادے میں ایک ڈاکو ہلاک دو زخمی حالت میں گرفتار کراچی میں سوپر ہائیوے پر کم عمر ملزم نے شہری سے موبائل فون چھین لیا دوسرا ساتھی موٹر سائیکل پر موجود رہا سیسیڈیو فوڈیٹ سامنے آگئی کراچی کے علاقے سکیم تین تیس میں ٹارگٹ کلنگ کی وارداد بیوٹی پالر کی ملازمین کو پک اینڈ ڈراپ سرویس دینے والا شخص قتل موٹر سائیکل پر سوا تین ملزمان نے سکندر گوٹ میں نام پوش کر گولی ماری ایم کی ایم کا کراچی اور سندھ رینجرز کو یک سا اختیارات دینے کا مطالبہ سندھ پولیس کے خلاف چارج شیٹ جاری راہ نماؤں کی پریس کانفرنس کہا نئی حکومت آتے ہی جرائم پیشہ افراد کو لائسنس ٹو کل مل گیا وزیر داخلہ سندھ پر بھی تنقید کہا پولیس کی کالی بھیڑوں کی مدد کے بغیر جرائم نہیں ہو سکتے من پسند آئی جی آیا تو کچھے اور پکے کے ڈاکو خوشی کے شاد دیانے بجانے لگے صدر اور وزیراعظم سے کراچی میں خون کی ہولی کا نوٹس لینے کا مطالبہ سندھ حکومت کو بدمنی ورسے میں ملی ایم کی ایم کا بیانیاں پولیس کا مورال ڈاؤن کرنے کی کوشش قرار شرجیل انام میمن کا رد عمل زیال انجار بھولے ایم کی ایم پولیس کو متنازہ بنا کر مجرموں کو فائدہ پہنچا رہی ہے ناصر شاہ نے کہا اچھی شہرت کے آئی جی کی تائیناتی خواجہ اظہار کو بری کیوں لگی لہور میں مبجنہ پولیس مقابلہ شادرہ میں باپ کے سامنے بیٹی کو قتل کرنے والے ٹوپی گینگ کے دو ڈاکو ہلاک انیکہ دودھ دینے آئی تھی واردات کے بعد فرار ہوتے ڈاکوں کی فائرنگ کا نشانہ بنی تھی گینگ نے چار روز قبل فائرنگ کر کے پولیس کانسٹیبل کو بھی شہید کیا تھا فیصل آباد میں صفاقیت کی انتہا شرارت کرنے پر باپ نے مبجنہ طور پر چار سالہ بیٹی کا گلہ گھونڈ دیا ملزم خاموشی سے بچی دفنانے جا رہا تھا ہمسائے کی اطلاع پر گرفتار کر دیا گیا لباب شاہ کی تحصیل قاضی احمد کے گاؤں عباس علی خوصوں میں خفیہ اطلاع پر چھاپا پنجاب سے دس سال قبل اغوان ہونے والی خاتون اور اس کے تین بچے بازیاب دو ملزمان کو گرفتار کر دیا گیا بازیاب خاتون اور تین بچوں کو آج عدالت میں پیش کیا جائے گا خوصدار کے عمر فاروق چوک میں دھماکا دو افراد جام بھگ سات زخمی قریبی عمارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے کئی گاڑیوں کو بھی نقصان پولیس کے مطابق سات سے آٹھ کلو گرام بارودی مواد موٹر سائیکل میں نصب تھا مزید تحقیقات جاری پشاور سے آنے والی رحمان بابا ایکسپریس کو فیصلہ باد کے قریب حادثہ ٹرین ٹریکٹر ٹرولی سے ٹکرا گئی انجن تباہ ڈرائیور اور اس کا معاون شدید زخمی مسافر محفوظ رہے سجاول کے قریب بدین روڈ پر رکشہ اور مزدہ میں تصادم دس افراد زخمی زخمی سیول اسپتال سجاول منتقل چار زخمیوں کی حالت تشویشناک کراچی منتقل کر دیا گیا چلاس کے قریب لینڈ سلائڈنگ میں شہید نائب صوبے دار خالد نصیر فیصلہ باد میں سپرد خاک نماز جنازہ میں اسکری حکام اور اہل علاقہ کے شرکت آئی ایس پی آر کے مطابق مسلح افواج ہر قیمت پر قوم کی خدمات کے لیے پرعظم ہیں ایران نے دنیا بھر کے ازرائلی سفارت خانوں کو اپنا حدف قرار دے دیا ایرانی فوج کے چیف آف سٹاف کا کہنا ہے کہ شام میں ایرانی سفارت خانے پر اور ازرائلی حملے کا جواب دیا جائے گا ازرائل تک مار کرنے والے نو مزائلوں کی تصاویر اور نام جاری کر دیا گئے اب ازرائلی سفارت خانے کہیں بھی محفوظ نہیں ایرانی سپرین ڈیڈر کے مشیر کا بیان تہران سے جوابی حملے کا خطرہ ازرائل نے بڑے شہروں میں دفاع نظام متحرک کر دیا یمن نے ہوسی فورسز کی بہیرہ احمر میں کاروائی برطانوی بحری جہاز اور ازرائلی بندرگاہوں کی طرف جانے والے دو ازرائلی جہازوں سمیت متعدد امریکی جہازوں کو بھی نشانہ بنایا روان سال کا پہلا مکمل سورج گرہن آج ہوگا شمالی امریکہ اندھیرے میں ڈوب جائے گا آغاز میکسیکو کے ساحلی علاقے سے پاکستانی وقت کے مطابق رات آٹھ بج کر بیالیس منٹ پر شروع ہوگا کینیڈا کے متعدد علاقوں میں بھی سورج گرہن کا نظارہ کیا جا سکے گا سورج گرہن پاکستان، ایجیا اور دیگر ممالک میں بھی دکھائی نہیں دے گا طاقتور طوفان کیتھلی نے پورے برطانیہ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا دریا مرسی سے اٹھنے والی لہریں لیورپول سے ٹکرا گئیں جزیرے آئل آف مین میں طوفان کے باعث گاڑیوں کی عام درف متاثر برطانیہ کے کچھ حصوں میں پروازیں منسوخ کر دی گئیں سعودی عرب میں عبر رحمت دار الحکومت ریاض سمیت ملحکہ علاقوں میں موشلہ دھار بارس، چھنڈی اور تیز ہواوں سے موسم خوشکبار الخرج، القسیم، البوریدہ اور دیگر علاقوں میں بھی بادل جم کر برسے سعودی محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ دو رس تک موسم غیر یقینی رہے گا سعودی عرب میں شوال کا چاند دیکھنے کے لیے اجلاس آج ہوگا پاکستان میں مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس 9 اپریل کو شیڈیول چیئرمن مولانا عبدالخبیر آزاد صدادت کریں گے محکمہ موسمیات اور سپار کو حکام بھی شریک ہوں گے عید پر پیاروں کی دیر پردیسیوں کی آبائی علاقوں کو واپسی جاری کراچی، لاہور، راولپنڈی سمیت بس اڈوں اور ریولی سٹیشنز پر رش ٹرانسپورٹرز من مانے قرائے وصول کرنے لگے ٹکٹ کے حصول کے لیے مسافروں کی لمبی کتاریں کراچی سے عید سپیشل ٹرین مسافر لے کر پشاور روانہ شہر قائد سے دوسری عید سپیشل ٹرین لاہور کے لیے آج روانہ ہوگی عید قریب آتا ہی خوبصورت لگنے کے جتن ملتان کے بازاروں میں میک اپ اور کاسمیٹکس کی دکانوں پر خواتین کا رش لگ گیا مرد کٹنگ اور فیشل کرانے سیلونز پہنچ گئے جھنگ کے بازاروں میں خواتین کے تحافظ کے لیے سپیشل ایکشن لیڈی ٹاسک فورس کے دستے تائینات میٹھی عید پر تفریح کا تڑکا سما خوشیوں بھرے لمحات میں ساتھ رہے گا بڑے فنکار جوہر دکھانے کو تیار سب کو سپیشل ٹرانسمیشن کا انتظار چاند رات کو کپرا خان ہماری مہمان عید کی شاب راحت فتح علی خان سر بھی کھیریں گے دوسری شام فلم دغہ باز دل کے نام تیسری رات علی زفر اور شفقت امانت علی رنگ جمائیں گے باک نیوزرین ٹی ٹونٹی سیریز کے لیے قومی ٹیم کا اعلان منگل کو ہوگا سیلیکشن کمیٹھی کی مشابرت مکمل انجری کے باعث حارس روف کی شمولیت مشکوک اماد وسیم، محمد آمیر اور عثمان خان سکارڈ کا حصہ ہوں گے چیرمن پی سی بی محسن نکوی کا کہنا ہے غیر ملکی کوچس کا فیصلہ چودہ اپریل تک ہو جائے گا چیمپینز ٹوفی پاکستان میں ہی ہوگی بھارتی ٹیم کی پاکستان آنے یا نہ آنے کی بات ابھی قبل از وقت ہے اور پاکستان وائٹ بال ٹیم کے کپتان بابا رازم نے شادی کی خبروں کی تردید کر دی کہا فلحال شادی کا کوئی ارادہ نہیں ورڈ کپ میں شیروانی خریدنے کی خبر افواہ تھی بتایا افغانستان سے شکست کے بعد رات بھر سو نہیں سکا